اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن حکیم کی اصل دعوت ہے توحید کا غلبہ یعنی کہ عبادت صرف اللہ ہی کی اور دعا آلہ ترین قسم ہے عبادت کی تو دعا صرف اللہ ہی سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چپر ٢٩ی آیت نمبر سکسی ٹو بیکس کی پکار کو جبکہ وہ پکارے قوم قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے کہ جب کوئی آدمی پرشان ہوتا ہے اس کی پرشانی میں جب وہ اللہ کو پکارتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی پرشانی کو دور کر دیتا ہے تو کیا اللہ کے سوا بھی کوئی اور الہ ہے جو یہ کام کر سکے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بنا دیتا ہے انسان اشرف المقلوقات ہے اور ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے بنائی ہے ہمارا یہ دنیا جو ہے امتحان گا ہے ہمارا امتحان چلا ہے ایگزامنیشن چلا ہے اور یہ دوبارہ نہیں ہوگا یہ ایک ہی بار ہوگا اور اس کا ریزلٹ ہمیں آخرت میں ملے گا جیسے ہمارے کام ہوں گے جو ہمارے عمال ہوں گے وہ ہمیں اس کا عجر اللہ تعالیٰ دے گا پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود ہے کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے جو یہ کر سکتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بڑی سخت بات ہے اور ہمیں عبرت لینی ہوگی اس سے تم بہت کم نصیت و عبرت حاصل کرتے ہو تو ہمیں اس سے نصیت لینی چاہیے اور عبرت بھی حاصل کرنی چاہیے کہ ہمیں کسی اور کو نہیں پکارنا ہے کسی اور سے دعا نہیں مانگنی ہے دعا صرف اللہ ہی سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ